اسلام علیکم سٹوڈینٹس عبدالحمنیز ہیر آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم سی نے نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا سینٹر چینج کر سکتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا تھی آپ کو پہلے یہ کلیریفائی کر دوں باقی سارے اس ویڈیو میں آپ کو طریقہ بتایا جائے گا آپ نے کونسا سینٹر سیلیٹ کرنے آپ کے سارے کوئیسٹنز میرے پاس ہیں ان تمام کوئیسٹنز کی مانصر اس ویڈیو میں کروں گا دیکھیں کچھ بچے ایسے تھے کہ جب دوبارہ پی ایم سی نے اس وقت سینٹر چینج کرنے کا آپشن دیا تھا یعنی آج سے ایک منت پہلے تو انہوں نے سینٹر وہ سیلیٹ کر دیا جہاں پر انہوں نے لیٹ مل رہی تھی تو اب بعد میں جب یہ پروینشل ایم ڈی گیٹ ہوا تو ان کو اب اسی حساب سے ایم ڈی گیٹ دینا تھا یعنی اگر وہ بچہ کے پی کے کا ہے اور اس نے اگر سینٹر اپنے اسلام آباد سیلیٹ کر دیا تو اب اس کو اسلام آباد کے تحت اپنے ایم ڈی گیٹ دینا تھا یعنی اسے فیڈرل کی بکس کو پرپیئر کرنا تھا لیکن آج تک وہ ایف ایسی جو کی ہے یا اس نے ایم ڈی گیٹ کی پرپریشن کی ہے وہ اپنی کے پیگی کی بکس سے کرتا ہے تو اب اس کو یہ پرابلم تھی کہ وہ ای ٹی اے کے تھرو ایم ڈی گیٹ دینا چاہتا تھا لیکن اس کا فیڈرل کے تھرو ہے یعنی شہید ظلفکار لیبرٹو یونیورسٹی کے تھرو تو اب پھر وہ بہت زیادہ پریشانت ہے کہ ہم نے بکس کوئی اور فالو کی ہے لیکن ہمارا ٹیسٹ جو ہے کسی اور سینٹر میں ہو رہا ہے اور کوئی اور بکس میں سے ہمارے ایم سی گوز آئیں گے تو اس چیز کو پھر کلیریفائی کر دیا گیا آج ابھی پہلے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اور ویڈیو کے لاس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیا آپ کے ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہو رہا ہے یا نہیں اور کیا یہ پروینشل جو ایم ڈی کیٹ ہو رہا ہے اس میں ایم سی گوز آپ کے سریبس میں سے ہیں گے یا آوٹو سریبس آ سکتے ہیں آپ کو ایک اور بات کلیر کر دوں کہ جہاں آپ کے ایم ڈی کیٹ کرزلٹ ہوگا یہ پورے پاکستان میں ہر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے لیے اپلیکیبل ہوگا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی اور سینٹر سیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ایشو بنے گا یعنی یہ ڈومی سیل بیس پہ نہیں ہے مزید ویڈیو کے اینڈ پہ یہ ساری باتیں میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں فیلال یہ میٹھٹ دیکھ لیں آپ نے کس طرح اپنا سینٹر اپس سیکٹ کرنا ہے اب یہ آپ نے اس طرح یہاں گوگل کروں پر آ جانا ہے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا یہاں آپ یہ لکھئے گا pmcexam.pmc.gov.pk یہاں پر آپ نے لوگن کرنا ہے یہاں لوگن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کی ای میل ہے اور پاسورڈ ہے جو آپ نے یہاں پر سمیٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ تو آپ نے لگا لینا ہے میں نے یہاں پر ایک لوگن کر لیے اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے شو ہوگا تو آپ نے یہ رائٹ سیٹ پر اسے تھوڑا سوائپ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ تین لائنز بنی ہوئی ہیں سائیڈ پر ایک پریکٹس ٹیس کا اپشن ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہ تین لائنز شو ہو رہی ہیں آپ نے ان پر کلک کرنے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے یہ اپشن آج رات بارہ مجز کے بعد ہی اون کیا گیا ہے پہلے یہ اون نہیں تھا تو یہاں پر آپ نے کلک کرنے آگے یہ اگزیم پریفرنس کا اس طرح کا اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ آپ صرف ایک ٹائم چینج کر سکتے ہیں اس لئے کائنڈلی دھیان سے اسے کیجئے گا تاکہ اگر کوئی آپ کے مسٹیک ہوگی بعد میں آپ اسے چینج نہیں کر سکتے میرے پاس کمپلینڈ آ رہی تھی بچوں کی کہ ہم نے گلتی سے سلیک کر لیا تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ تمام سینٹرز آپ کو مل جائیں گے آپ نے جو سینٹر سلیک کرنے اسے دھیان سے کرنے اس میں کوئی بھی مسٹیک نہ کیجئے گا آپ کو وان کرنا ہو بار بار کیونکہ پی ایم سے نہیں اس کے بعد آپ کا کوئی ایک سیوز جو ہے وہ قبول نہیں کرنا اس لئے یہاں پر جو بھی آپ سینٹر سلیک کریں اسے اچھے طریقے سے کیجئے گا جو آپ کے سوبے میں آ رہا ہو اچھا اب آپ نے اس میں وہ سینٹر سلیک کرنے کہ جو آپ کے سوبے کے لحاظ سے ہے جو آپ نے بکس فالو کی ہیں آپ سینٹر کون سے ہیں اس میں ایبتاباد بھالوپور ڈیرہ کازی خان ڈیرہ اسمائل فیصل آباد گلکت کجرموالا حیدرباد اسلام آباد کراچی حیر یہ سارے آپ کے سامنے لسٹہ آ رہی ہے یہ جو ہے نا پور پاکستان کے سینٹرز ہیں جو کہ یہاں پر اویلیبل ہیں آپ اس میں سے جو بھی سلیک کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں یہاں پر یہ سٹوڈنٹ ہے اس کو پہلے کوئیٹا کے ملے تھا ابھی یہ کوئیٹا ارکھنا چاہتا ہے تو میں نے اس کا کوئیٹا سلیک کر کے یہاں پر سمیٹ کر دیا ہے اب آپ بھی دیکھیں یہاں پر میں دوبارہ یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں پر اوپشن نہیں آرہا یعنی کہ جسٹ آپ ایک بار ہی سلیک کر سکتے ہیں جو آپ نے ایک بار فینل کر دیا وہ آپ کا فینل سینٹر ہوگا وہاں پر آپ کو ایکزیم دینا ہوگا میٹھٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور جو کے پی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی ویب سیٹ پر آ کر چیک کر لیں ایک بار کیونکہ ان کے لیے ایک لیدہ ویب سیٹ اوپن کی گئی تھی اٹی اکی اچھا اس میں آپ کے جو کوئیسٹنز ہیں وہ کلیر کر دوں فرسٹ آف آل یہ ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دومی سیل بیس بھی ہوگا تو دومی سیل بیس پر یہ نہیں ہے آپ جو مرضی سینٹر سیلیکٹ کریں یہ آپ کے دومی سیل سے کوئی ریلیٹ نہیں کرے گا یعنی کہ اگر آپ کے پی کے میں رہ رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں ٹیس دینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کراچی کے ہیں پنجاب میں ٹیس دینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں ٹیس دے سکتے ہیں یہ بہت یاد رکھے گا جسٹ اسی سینٹر کو سیلیکٹ کریں جس کی آپ نے ایف ایسی جو بکس سے کی ہے اور آپ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن جن بکس سے کرتے آئے ہیں کیونکہ آپ کا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ پریوینشل ہونے جا رہے ہیں آپ بچے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ پی ایم سی کوئیسٹن بینک بنائے گی یا سوبے بنائیں گے دیکھیں اس بات سے یہ کلیر ہو رہا ہے اگر اس طرح کا کیا ہوتا کہ پی ایم سی نے سیم ہی آپ کا جو پیپر ہے بنانا ہوتا تو اس طرح کا کبھی بھی آپ کو اپشن نہیں دیا جاتا تو اس سے تو یہ ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بچوں کو یہ جو اپرچونٹی دی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے مطلب یہی ہے کہ آپ کی اپنی پروینس کی بکسیں ایم سی کو زائیں گے اب جو ازاد کشمیر والے سٹوڈنٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ زیادتے ہو رہی ہے کہ ہم نے آج تک پی ٹی بی پڑھی ہے یا فیڈل پڑھی ہے ہمارا سینٹر کوئی اور بھر ہے دیکھیں اب یہ چیز میٹر نہیں کر رہی آپ چاہے جس مرضی علاقے سے ہیں جہاں سے مرضی ہیں یہاں پر آپ کی اپنی چوائیس ہے کہ آپ کونسا سینٹر سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ جلدی سے سینٹر سیلیکٹ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے کیونکہ لیمیٹڈ سیٹس ہوں گی ہر جگہ پر تو جتنی جلدی ہو سکے اپنا سینٹر سیلیکٹ کر لیں اسی حساب سے جو کے بکس آپ نے آج تک فالو کی ہیں ایک اور یہ بھی کوئیسٹن آ رہا تھا اگر ریزلٹ پی ایم سی انوز کرے گی یا یونیورسٹیز تو اس کے بارے میں سن لیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ جسٹ آپ کا پیپر لیں گی اس کو چیک کریں گی اور ریزلٹ سارا پی ایم سی کو بے دیں گی جس طرح پچھلے سال پی ایم سی کی ویب سیٹ پر ریزلٹ آیا تھا اسی طرح وہاں پر انناؤنس کیا جائے گا اور وہ ریزلٹ جو ہے وہ آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ایک یہ بھی کنفیوزن ہے کہ اگر دومی سیل یہاں پر بیس نہیں کر رہا اگر کوئی کراچی کا بچہ یہاں پنجاب میں آگر ٹیسٹ دے رہا ہے تو پھر اس کا اڈمیشن کہاں پر ہوگا تو اس کے بارے میں سنیں کہ دومی سیل آپ کا تب ڈیمینڈ کرے گا آپ ابھی پھر حال ایم ڈی کیٹ دیں ایم ڈی کیٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے دومی سیل کا جب آپ اڈمیشنز بیجیں گے تو پھر آپ کا دیکھیں گے جس اگر آپ کا دومی سیل ہوگا پھر آپ اسے یونی میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی پنجاب والے یو ایچ ایس میں کر لیں گے کے پی کے والے ای ٹی اے کے تھرو جو ہوگا اس میں کریں گے اور اسی طرح کراچی والے کریں گے تو یہ تھی انفارمیشنز جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں پھر بھی آپ کی کوئی کنفیجن ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر دیجئے گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے اپنا سینٹر سلک کر لیں اور اس ویڈیو کو باقی اپنے فرینز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ جن کو میٹھڈ نہیں پتا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں باقی میرے ایکزیمز کے لئے میرے لئے دعا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فیمان اللہ